ازرائیل کی مصیبتیں اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں دیکھیں یمن میں ایران سمجھتے تھے خوثی ودروئیوں نے دکشنی ازرائیل کے خلاف سلسلے بار حملوں کے اب ذمہ داری لیا ہے اس کے ساتھی خوثی ودروئیوں نے بھی اب ازرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے یاری اب ازرائیل ابھی حماس اور ہجباللہ سے ہی صرف نپٹ رہا تھا اب یمن کے خوثی ودروئی بھی اس کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں تو ازرائیل کی مصیبتیں اسی کے ساتھ اور زیادہ بڑھ سکتی ہیں کیونکہ یمن نے بھی اب ید کا اعلان ازرائیل کے خلاف کر دیا ہے اب حماس ہجباللہ اس کے علاوہ خوثی جو لڑاکے ہیں ان سے بھی یہ خوثی ودروئیوں سے بھی اب ازرائیل کو خطرہ ہے اور ویڈاک کی اندھیرے میں اسرائیل نے حماس کے الگ الگ ٹھکانوں پر ایئر سٹرائک کی ہے اسرائیلی سینہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے ایک سینئر کمانڈر نسیم ابو اجینہ کو بھی مار ڈالا ہے اور اسی بیچ حماس کے خلاف اسرائیل کے بارودی آکشن کے پیچھے امریکہ کے ایک جنرل کا نام بھی سامنے آ گیا اسرائیل کے حملے میں حماس کا انٹی ٹانک میسائل ٹھکانہ تباہ اسرائیل کی ایئر سٹرائک میں حماس کے راکٹ لانچ پوشٹ نسیم ابو اسرائیل نے حوائی حملہ کر حماس کا ملٹری کمپاؤنڈ اڑا ڈالا غازہ پر بم برسا کر اسرائیل نے حماس کی کئی خفیہ سرنگوں کو تو ڈالا دعوی کیا جا رہا ہے کہ غازہ پر ہر منٹ ایک حملہ کر رہا ہے اسرائیل ساٹھ سیکنڈ پورا ہوتے 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 حماس کے ٹھکانے پر بم برس پڑتے ہیں ایک منٹ کے پورا ہوتے ہی اسرائیل کا دوسرا حملہ ہو جاتا ہے دعوی کے مطابق یہ حملہ رات میں ادھیک ہوتا ہے غازہ میں رات کا ایک ایک منٹ نئے دھماکے کے ساتھ گزرتا ہے اسرائیل کی سینہ کا دعوی ہے کہ سوموار رات حماس کے تین سو ٹھکانوں کو نشانہ بنا گیا ہے اسرائیل کی اس سیر شٹرائک کا اصل مقصد حماس کے انڈرگراؤنڈ ٹھکانوں کو تباہ کرنا رہا حماس کے ساتھ ساتھ روس کے راشعبادی ولاد میر پتن نے حماس ازرائیل ید میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے حماس کا دعوی ہے کہ وہ چاہے اسرائیل کا ہوای ہملا ہو حماس کے خلاف اسرائیل کا گراؤنڈ اٹیک کا پلان ہو حماس کے ٹھکانوں پر اسرائیل کا سرجکل سٹرائک ہو ان سب میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے چیتا ہو رہا ہے چیتا ہو رہا ہے چیتا ہو رہا ہے چیتا ہو وردی بھیکیدی رہا ہے اور درہید Balkanہ مرا یقیی روغیسی کمه مجرد ہے بخوری است همینے بزنید یہ جزیو آدمی کنید اور مجردم جزیو آدمی سریکیتا مطرحیت صحواصر امریک بسمی انڈیز بخوری انتیقی آدمی ایتیشوالی ویسیید ساتھانوی سناپ نے پوتن غازہ ید کے لیے سیدھے سیدھے امریکہ پر اُنگلی اٹھا رہے ہیں پوتن نے اعروب لگایا ہے کہ اسرائیل ہماس جنگ میں پردے کے پیچھے سے امریکہ کہاں تھے روس اور یوکرین ید میں بھی پردے کے پیچھے سے سب سے بڑا رول امریکہ کر رہا ہے چین اور تائیوان کے بیٹ جو تناو پڑھا ہوا ہے اس میں بھی پردے کے پیچھے سے امریکہ کی بڑی بھومی کر رہی ہے چین تیnde ریعی پردر پیچھے ایررفاته چین سریم کشک chapter رід بیچی گرفتن کے پیچھے ح guru بھی پیچھے ہمارا قرار قیمتری سوسان آمیر آبادلہ ہین نے پوتن سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے اسرائیل میں امریکہ کے سینکوں کے ہونے کی پشتی کی ہے ایران کا دعوہ ہے کہ اسرائیل میں موجود امریکہ کے فورس نہ صرف جنگ کے پلاننگ سے چھوڑی ہے بلکہ جنگ میں بھی شامل ہے امریکہ کی یہ کون سی فورس ہے اسرائیل میں امریکہ کے کتنے جوان ہیں اسے بھی سپیشل ریپورٹ میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو ہماس کے کیمپ میں لے کر چلتے ہیں جہاں امریکہ کے ایکشن کا ریاکشن ساف ساف نظر آ رہا ہے ہماس کے سینئر میمبر علی براکے کا کہنا ہے کہ ہماس اسرائیل یدھ کے بیچ امریکہ کی بڑی بھاگیداری کی امید نہیں تھی علی براکے نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد امریکہ سے اتنی پرتکریہ کی امید نہیں تھی اسرائیل کی پرتکریہ کی امید ضرور تھی لیکن اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ لڑائی میں امریکہ کا پرویش ہے اور ہم نے اس کی امید نہیں کی تھی دعوی کے مطابق اسرائیل کا پلان ہے کہ ہماس پر اتنا پڑا حملہ ہو جو ہماس کو جڑ سے ختم کر دے سینہ کی سینئر آفیسر کو ہماس کا سب کچھ ختم کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پچھلے بائیس دنوں میں اسرائیل کے ایک سو بیس سینکوں کو مار گرہا ہے جبکہ ایک سو پانچ ملٹری سائٹس کو نقصان پہنچا ہے ہزباللہ نے اس کے لئے بخائدہ ایک چارٹ بھی جاری کیا جس میں بتایا یہ گیا کہ کس طرح اس نے اسرائیل کو کہاں کہاں نقصان پہنچایا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ درشکوں کو بتا رہے ہیں جس میں بائیس دن میں ایک سو بیس سینک مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایک سو پانچ سینکوں کو نقصان پہنچانے کا بھی اس میں دعویٰ ہے تباہی والے جو جو علاقے ہیں بخائدہ اس کی چارٹ جاری کی گئی ہے اس کی سوچی جاری کی گئی ہے اسرائیل پر ہزباللہ کا سب سے بڑا دعویٰ بیتے بائیس دنوں میں ایک سو بیس سینک مارے جانے کا دعویٰ کون کر رہا ہے ہزباللہ کر رہا ہے ایک سو پانچ سینکوں کو نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے اس وقت ہمارے سے یوگی اوپی تیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے اوپی یہ دعویٰ حالانکہ ہزباللہ کا ہے کیا ہزباللہ کے باتوں پر ہم یقین کریں یا گراؤنڈ رپورٹ کچھ اور کہتی ہے دیکھیں ہزباللہ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے لئے اس نے بقاعدہ ایک چارٹ بنا کے پیش کیا ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ 8 اکٹوبر سے 30 اکٹوبر کے بیچ میں اس نے کس طرح سے نقصان پہنچایا لیکن ہم 29 اکٹوبر کی بات کریں جب اس کا ایک ڈرون مارنے کا دعویٰ ہے تو اس طرح میں اسرائیل نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کا ڈرون ہزباللہ نے مارا ہے لیکن اسرائیل نے ضرور کہا تھا کہ اس کا ڈرون جو ہوا سے مسائل سائر کرتا تھا اس کو کچھ نقصان پہنچا ہے یعنی ہزباللہ کے یہ دعوییں وہ ہو سکتا ہے پوری طرح سے صحیح نہیں ہو لیکن کافی حد تک صحیح ثابت ہو سکتے ہیں چونکہ ہزباللہ اسرائیل کا پرانا دشمن رہا ہے اور اسرائیل پر لگا پار اٹیک کرتا رہا ہے اور اسرائیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پاس مثائلیں ہیں کہ وہ اسرائیل کے انیت ٹھکانوں پر ایک ساتھ حملے کرتا ہے کیونکہ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے اسٹیٹمنٹ ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل بار بار دہرا رہا ہے کہ ہم آتنگ کی ٹھکانوں کو ہر حال میں ختم کر کے رہیں گے یا پھر ہم ختم کر رہے ہیں تو اس وقت تصویریں ہم ساتھ آپ کو دکھا بھی رہے کہ یود کے ستھی ہے کیا اور بھئی اسرائیلی سینہ نے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کی کچھ تصویریں بھی اب جاری کی ہیں تصویروں میں جوان ٹینکوں سے تباہی مچاتے سافتار پر دکھائی دے رہے ہیں یہ تصویریں آگے آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن غازہ میں گراؤنڈ آپریشن اب شروع ہو چکا ہے اسرائیل کا اور اس کی اب تصویریں اسرائیلی سینہ کی طرح سے جاری کی جا چکے ہیں یہ آپ دیکھئے اسرائیلی سینہ نے غازہ کی زمین پر آپ کو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اور اب نہ صرف آسمان سے بلکہ زمین سے بھی بار کیا جائے گا غازہ کے اوپر اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو زمینی حملہ ہوگا اس کے بعد غازہ کا نام و نشان پوری طرح سے حماس کا نام و نشان پوری طرح سے غازہ سے مٹ جائے گا یہ تصویریں اسرائیلی سینہ کی طرف سے ہی جاری کی گئے ہیں یوز سے جڑے ہوئی اس وقت کی ایک اور بڑی خبر دکھشن غازہ میں دیر دات اسرائیلی سینہ نے مسائل سے اٹیک کیا اسرائیلی سینہ نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ حملے میں حماس کے کئی ایسے آتنگ کی ٹھکانے ہیں یا پھر کئی ایسے آتنگی ہیں جن کی موت ہو گئی ہے وہی کئی آتنگ کی زخمی بھی ہیں ایسی بھی خبریں ایسا بھی دعویٰ اسرائیل کی سینہ کر رہی ہے اس وقت سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں بیتی دات جو ید کی ستی رہی ہے جو جو حملے کیے گئے ہیں اس حملے کو لے کر اسرائیل کی سینہ کا یہ دعویٰ ہے کہ آتنگ کی ٹھکانوں پر ہم نے غازہ میں حملہ کیا جس میں آتنگیوں کے کمانڈر اور کئی آتنگی مارے جا چکی ہیں وہ ڈھیر ہو چکے ہیں کئی ایسے بھی آتنگی ہیں جو کی زخمی ہیں حالانکہ الگ الگ دیشوں کی ہم بات کریں تو ان کے طرف سے یہ بھی آ رہا ہے جو کی حماس کے سمرتہ کے جو کی حزباللہ کے سمرتہ کے کہ نہیں اسرائیل عام لوگوں کو مارتا ہے